بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ڈیفرینشل جیومیٹری کا ہمارا آج ٹاپک ہوگا ایکویزن آف نارمل پلین ایکسپریشن فار دی آرک لیندھ آف دی کرب کوئی آف نارمل گیا ہوتی ہے سب سے پہلے ایک کرب لیں گے جس کو ہم نے سی کا نام دے دی ہے اس پہ کرب پہ ایک پوائنٹ لینا ہے پی پوائنٹ لے لیا ہے اس پہ ایک ٹینجن ڈرا کریں گے یونٹ ٹینجن ڈرا کر لیا اب پوزیشن ویکٹر آف پی جو ہے وہ او سے پی تک وہ آر ہے اور ادھر او سے کیو تک وہ ہمارے پاس ہے کیپٹل آر کوئی بھی لائن جو اس پی پہ پرپینڈگولر ہوگی کیو پی وہ ہمارے پاس ہوگا آر مائنس سمال آر آئیے اس کی کیریوشن دیکھتے ہیں پلین پاسنگ تھرو آ پوائنٹ پی ایک پلین ہے جو کہ پی پوائنٹ سے پاس کر رہے ہیں اور پرپینڈگولر ٹو دی ٹینجن ڈ ایٹ پی وہ پرپینڈگولر ہوگا اس ٹینجن پہ جو ایٹ پوائنٹ پی پہ ہم نے ٹینجن ڈرا کی ہے اس پہ پرپینڈگولر ہوگا ٹو دی ٹینجن ڈ ایٹ پی لیٹ دیس نارمل جو پرپینڈگولر ہوتا ہے اس کو نارمل کہتے ہیں پی نارمل پلینی بی ایٹ پی نارمل پلین بی ایٹ پی وید یونٹ ٹینجن ٹی دس کنیل ٹینجنٹ پی کے لیٹ دیگoscope ٹینجن ڈ ایٹ پی کوئی بھی جو ہے لائن لائی کرے گی اس پلین میں وہ پرپینڈگولر ہوگی ٹینجن جو ہم نے پی پہ ڈرا کی ہے this implies that pq جو ہے یہ جو pq یہ والی لائن وہ perpendicular ہے pt پہ pt کے ہے یہ p t یہ والی لائن وہ perpendicular ہو p سے لے کر q تک ہمارے پاس ہے r minus pq کی value تو یہ ہے ہمارے پاس and hence r minus small r dot t means جب ان دونوں کا dot product لیں گے وہ equal to zero آئے گا اس لئے آئے گا کیونکہ دو ویکٹرز جو ہیں perpendicular ہوتے ہیں جب ان کا dot product zero کے equal آجے اب یہ دیکھیں r minus r dot اس کا t unit ویکٹرز سے لیں گے وہ zero کے equal ہوگا which is the equation of normal plane یہ equation of normal plane آگی when equation of curve r is equal to r of s جب equation of curve یہ ہوگی if equation of curve r is equal to r of t ہوگی تو پھر کیا ہوگا dr over dt is equal to dr over ds and ds over dt اس کو کوئی نمبر 2 کہتیں گے we know that ہمیں بتا ہے dr over ds یہ ہمارے پاس t unit ویکٹرز کے equal ہوتا ہے equation one becomes اب equation one جو ہے یہ والی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں r minus r dot t unit ویکٹر is equal to this اس کو پھر اسی طرح لکھ لیے equal to zero اس سے next step میں capital r minus small r dot dr over ds اب t یہ جو t ادھر آ رہا ہے t unit ویکٹر ادھر t unit ویکٹر آ رہا ہے اس کی value ادھر سے اٹھا کے یہ put کی گئی ہے ادھر dr over ds is equal to zero اس کو کوئی نمبر 3 کہہ دیا ہے two becomes اب two اس طرح آئے گی dr over dt ہمیں پتہ ہے dr over ds ds over dt یہ chain rule dr over dt is equal to dr over ds ہمارے پاس جو ہے وہ t unit ویکٹر کے اقل ہے اور ds by dt ویسے ہی آجے گا since dr over ds dr over ds اب dr over ds ہمارے پاس ہے t unit ویکٹر کے اقل آگے فردر اس کو لے سکتے ہیں by chain rule dr over dt and dt over ds اب put in 3 یہ چیزیں ہی جو ہیں ہم نے اس کے اقل ہے اس 3 میں put کر دینے dr over ds کی value ہمارے پاس کیا گی dr over dt and dt over ds یہ ادھر put کر دیں گے dr over ds کی value یہ ہمارے پاس آجے گا r minus r dr over dt and dt by ds is equal to zero dt over ds is not equal to zero dt over ds c zero نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارے پاس r minus r dr over dt یہ ہمارے پاس zero کے equal اس کے بعد expression for the arc length of the curve we know that t unit vector is a unit tangent at point p a unit tangent at point p to the curve اب so اگر یہ unit tangent ہے unit tangent ہے تو ہمیں پتہ ہے t unit vector dot t unit vector دونوں کا dot product one کے equal ہوگا اس کو گوئین number one کہہ دیں گے since t ہمارے پاس ہے گا dr over ds اب اس پہ بھی chain rule لگائیں گے dr over d u and du by ds put in one اب یہ جو چیز ہے equation one میں put کر دیں گے اس سے next step میں یہ ہمارے پاس آجائے گا dr over d u dot d u over ds similarly پھر t unit vector کی value put کر دیں گے dr over d u and du by ds is equal to one اب dr over d u and dr over d u کو side dot product اس کا لے لیے گے اور ان دونوں کا scale ہو جائے گا d u by ds کا scale is equal to one جب یہ ادھر divide ہوگا یہ الٹ جائے گا ds over d u اس کا scale آجائے گے یہ ویسے لیخ لیں اس کو نمبر two کہہ دیں گے let r small r is equal to x i plus y j plus z k اب ان کا difference derivative لیں گے dr over d u is equal to dx by d u i plus dy by d u j plus d z by d u k put into اب یہ یہ جو چیزیں equation two میں put کر دیں گے یا جگہ ds over d u اس کا scale ویسے لکھ لیں گے ادھر dr over d u کی value یہ پڑی ساری اٹھا کے put کر دی ادھر dr over d u کی value پڑی ہوئی یہ اٹھا کے put کر دی اس کے بعد ان دونوں کو جب dot product لیں گے وہ ہمارے پاس آجائے گا dx over d u کا scale plus dy by d u کا scale plus dz by d u اس کا scale ds جب دونوں طرف scale root لیں گے ds by d u scale root cancel ہو جائے گا dx by d u کا scale plus dy by d u کا scale plus dz by d u کا scale اس کا scale root ادھر d u ملٹیپلائی کر دیں گے ہمارے پاس یہ چیز آجائے گی let when s is equal to 0 then u is equal to u not and when s is equal to s then u is equal to u یہ ہم نے let کر لیا اب ادھر s والی سائیڈ پہ limit سا جائیں گے 0 سے s تک اور ادھر u والی سائیڈ پہ limit آ جائیں گے u not سے u تک یہ سارا ویسی لفلے انٹیگرل پلائی کر دیئے گے اس سے next step میں s is equal to u not u اب یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ تو جب integration اس کی کریں گے اس کی s آ جانی ہے جب upper limit lower limit put کریں گے وہ s آ جائے گا اس کو ویسی لکھ لیں گے اس کی limit ویسی لکھ لیں گے which is the arc length of the curve r is equal to r of u یہ ہمارے پاس arc length of the curve آگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو subscribe کریں like کریں friends کے ساتھ share کریں اور bell icon press کریں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باس آنے پہنچ سکے شکریہ